بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آہ کل سے ایک افسوس نہ خبر جو کہ سب ہی سپورٹس کے جو فینز ہیں وہ اس وقت دل ان کا افسردہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کینسر کے مرض مبتلا سابق اولمپین نبی دعلم انتقال کر گئے ہیں سابق اولمپین نبی دعلم شیخ خوپرہ میں سپرد خاک ہو گئے ہیں نماز جنازہ میں سابق اولمپین دانش کلیم اشتیاق احمد محمد عثمان آتف باجبہ منظور جونئر سمیت سیاسی سرماجی سکسیات شرکت کی آہ نبی دعلم سولہ ستنور نیسو تیہتر کو پیدا ہوئے تھے اور نبی دعلم پاکستانی فیلڈ ہاکی کے ایک بہترین کھلاڑی بھی تھے انیسو چھانوے کے سمر اولمپکس میں مردوں کے ٹورنامنٹ میں انہوں نے حصہ لیا اور انیسو چھانوے کے ورلڈ کپ کی فاتھ ایر ٹیم کے رکن بھی تھے اولمپکس چیمپین سٹوفی اور ایشن گیم سمیت بے شمار ایبنٹس میں پاکستان کی انہوں نے نمائنگی کی نبی دعلم بیجنگ اولمپکس میں ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی تھے اور چین ہاک ہاکی ٹیم اور بنگلہ دیش ہاکی ٹیم کے بھی کوچ رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانیوں نے ان کے لیے اب دعا بھی کی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرفائیں اس کے ساتھ ساتھ ہی پروگرام میں مختلف خبریں آج شامل کریں گے بہت امپورٹنٹ ایشیوز جو کہ وزیر عظیر عمران خان صاحب نے کل یو این کے ایک اہم اجاز میں بچھل خطاب میں گفتو کرتے ہوئے کہ ہی پھر اس کے علاوہ جو ازاد کشمیری الیکشنز ہو رہے ہیں پھر مونسون اور اس کے بعد کے اثرات پھر بکرائید کی تیاریاں کہہی چاہ رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہم نظر ڈالیں گے کہ ہماری ٹاپ سٹوریز کیا ہیں تو ٹاپ سٹوریز میں سب سے پہلے جی عمران خان نے مقبودہ کشمیر کو موڈی کی جھولی میں پھینک دیا ہے کشمیری سن لیں کہ عمران خان کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں جو ہم بننے نہیں دیں گے مریم نواز نے انتخابی دلسل سے بھرپور خطاب کیا اور اس کے بعد وفاقی وزیر کی جانب سے رقم تقسیم کرنے کے معاملے پر چیف الیکشنل کمیشنر آزاد کشمیر نے علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم دے دیا ہے اور وفاقی کابینہ میں توصیل بھی کر دی گئی ہے کافلی کے مونسلائی کو وفاقی وزیر آبی وسائل کا کرمدان سومتیا گیا ہے اور اس پر بات کریں گے کہ کرونا اس وقت کیا صورتحال اختیار کر رہا ہے پاکستان ہے مزید چوبیس افراد جانباک ہو گئے ہیں جبکہ ملک بھر میں مصبت کیسز کی مجببی شرعہ چار اشاریہ ایک ساعت تک پہنچ چکی ہے یعنی کہ ایک دفعہ پھر چار سے اوپر آ چکی ہے شرعہ کرونا اسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جبکہ وی ایچو نے ایک سے زیادہ قسم کی مختلف ویکسین لگوانے والوں کو خبردار بھی کر دیا ہے کرکٹ کے شائقین پریشان ہیں کیونکہ وائٹ واش ہو چکا ہے جی انگلین نے پاکستان کو تین اکردہ میچز کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا انگلیس ٹیم نے تین سو پتیس رنس کا حدب ارتالیس سوور میں سات وکٹس کے نقصام پر پورا کر لیا تھا اور ایک اہام ایشو آج کے دور حاضر میں ٹیکنالوجی کے دور میں آن لائن سوفوئر اصل اور نقل میں فرق کرنا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ڈیپ فیک موشنے کے لیے خطرہ خطرناک ہے ڈیپ فیک ویڈیوز کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے اس پر آج ہم کریں گے پروگرام میں بات پروگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیاد عمران خان نے بھرپور کل ایک دفعہ پھر خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کرونا ویکسن کے تیاری اور تقسیم کا عمل تیز کرنا ہوگا اقوائے متحدہ کے عالمی سطح سیاسی فورم سے ورچول خطاب میں انہوں نے کہا اور مطالبہ بھی کیا کہ ویکسن کے لیے ترقی پذیر ممالک کو گرانٹس دینا ہوں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے کم از کم ایک سو پچاس ارب ڈالر رکھے جائیں اور وعدے پورے کیے جائیں بڑی امپورنٹ بات کی کل بھی وزیرا عمران خان نے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر تمام غریب ممالک اور تھرڈ ورڈ ٹنٹیز ہیں ان کو ایک دفعہ ریپریزنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو بڑے ممالک ہیں جو اس وقت ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کو غریب ممالک کی مدد کرنی چاہیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فور پوائنٹ تھی ٹرلین ڈالر درکار ہوں گے آئی ایم ایف سپیشل ڈرائنگ آرائٹس کا قیام بھی عمل میں لانے لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بھی موضوعات پر بات کی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وزیرا عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ تمام جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں یا ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے اب تک ان ممالک کی رسائی مطلوبہ حدف کے صرف پانچ فیصد تک ممکن ہو سکی ہے اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ خطاب کیے ہیں اور اس طرح سے مطالبہ بھی کیا ہے اور ان ممالک جو کے بڑے ممالک ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ پاکستان کی اور دیگر ممالک کی مدد کی جائے جی ایٹ کنٹریز ہیں اور مدد کریں گے تو اس سے پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کو بھی فائدہ ہوا کیونکہ کرونا کرائیسز نے بہت سے اکنومک پریشرز آئے ہیں گورنمنٹ کے اوپر اس کے علاوہ جابز چلے گئی ہیں جس کی وجہ سے تمام یہ ممالک جو ہیں بہت زیادہ پریشر میں ہیں تو یہ ایک بڑا مطالبہ تھا عمران خان صاحب کا جو انہوں نے کل بھی کیا پھر اس کے علاوہ ہم ایک اور ایشو پر بھی بات کریں گے آج نون لیگ کے حوالے سے جو کہ خاصی ایکٹیو ہے اور نون لیگ نے ایک دفعہ پھر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے شاید کشمیل کا سہودہ کر دیا ہے تو یہ انہوں نے الزامات بھی لگائے پھر اس کے جواب میں پھر وفاقی وزراء بھی اپنا جواب تیار کر کے رکھتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس وقت سیچویشن ہے کیا پولیٹیکل کرائیسز کی طرف تو نہیں پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور ساتھ سا اپوزیشن ایک جانب بڑھے ہمارے صاحب موجود ہیں سینے تذجہکار صحافی ہیں سلمان عابد صاحب انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں سٹوڈیو میں سلام سلمان عابد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سلمان عابد صاحب پہلے تو عمران خان صاحب کی ہم بات کریں گے کیونکہ کل انہوں نے بھرپور ورچول خطاب کیا ایک دفعہ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان سمیت دیگر تمام انہوں نے سپورٹ کی جائے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو خطاب تھا اس کی اہمیت کیا ہے اور پھر اس کے بعد جواباً کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک بات تو بڑی بجا ہے عبوزر کے پوری دنیا میں جو کووڈ ہے اس نے تمام ممالک کا جو سیاسی سماجی اور اقتصادی انفرسٹرکچر ہے نا اس کو خراب کیا ہے تباہ کیا ہے کمزور کیا ہے اچھا اور خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک جو ہیں جو پہلے ہی معاشی طور پر کمزور تھے ان کو تو شدید نقصان پہنچا ہے اس لیے جس وقت عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ایک سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ کی جب بات کی جاتی ہے پائدار ترقی کی جب بات کی جاتی ہے تو دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جو طاقتور ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے وسائل بہت ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی بھی سماجی بھی سیاسی بھی قانونی بھی کہ وہ کمزور ممالک کی مدد میں آگے بڑھیں اور یہ بڑی اچھی بات کی پاکستان کی بات نہیں کی جیسے آپ نے کہا کہ تمام ممالک کی جو کمزور ممالک ہیں اس میں خاص طور پر ان کو توجہ دینی ہوگی تاکہ وہ اپنا انفرسٹرکچر جو ہے وہ ری بلڈ کریں اور کووڈ کے کانٹیکس میں جو نقصان ہوا ہے اس کا وہ کسی حد تک حضالہ کر سکیں اب سوال یہ ہے کہ یہ فورم پر انہوں نے بات تو کر دی ہے کیا عالمی طاقتیں جو ہیں بڑے ممالک جو ہیں کیا اس پر کچھ عمل کر سکیں گے کیا اس پر کوئی باقی کوئی نئی پیش رفت ہو سکے گی یہ ایک سوال یہ نشان ہے اچھا یہ کام صرف عمران خان نے نہیں کرنا یہ ذمہ داری بنتی ہے اقوام متحدہ کی کہ وہ خود بھی دنیا کے بڑے ممالک کے سامنے یہ مقدمہ پیش کریں اور اسی طریقے سے باقی ممالک کے لوگ بھی اگر اسی طرح کی وائسس کو جنریٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر امدادی شکل میں ایک بڑا فیکچ جو ہمارے ممالک کو مل سکتا ہے آپ نے یو این کا ذکر کیا یو این میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے ایشوز پینڈنگ ہیں اور جو کہ بلکل کلیر ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس پر ابھی تھا کہ یو این نے کچھ کام نہیں کیا بات یہ ہے کہ صرف بات کرنے سے مسئلہ نہیں آلوگا کوئی ریزولوشن پاس کرنے سے مسئلہ نہیں ہوگا یہی تو ایک پرابلم ہے جو دنیا میں اس وقت یو این کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک تصور پائے جاتا ہے کہ یہ کمزور ادارہ ہے یہ زیادہ اتھارٹی کے ساتھ زیادہ اپنی پاور کے ساتھ اگر ایک مقدمہ پیش کرے گا تو اس کی بات کو سننے کے انقانات زیادہ ہیں لیکن مسئلہ صرف ہی ہوتا ہے کہ یو این جیسے ادارے بھی بڑی طاقتوں کے مات اہت ہوتے ہیں تو پھر مریم نواز احبہ نے جو کل کہا ہے کیونکہ اس سے لنک کشمیر کا میں نے ذکر کیا اسی لئے کیونکہ کشمیر کا ایشو اس وقت بہت زیادہ پاکستان میں زیر بحث ہے کیونکہ الیکشن کمپین ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ کیسیز بڑے ہیں لیکن ان کے حوالے سے ریزوریشن نہیں ہو مریم نواز احبہ نے بھی کہا مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ کمزور نہیں ہے امنان خان کا جو طریقہ کار ہے وہ کمزور ہے حکومت کمزور ہے اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جب پیپس پارٹی کی حکومت تھی کیا پاکستان کا کشمیر کا مقدمہ بہت سٹرونگ تھا کیا اسی طریقے سے ریزوریشن پر لیکن 370 اور 35A تو نہیں ہوا گیا 370 اور 35A ہندوستان نے ہم سے پوچھ کے نہیں کیا لیکن ہم نے جوابن کیا کیا ہے سر جوابن کیا کر سکتے ہیں کیا ہم جنگ کرنا شو کر دیں کیا ہم اعلانے جنگ کر دیں یا ہم جوئین کے اندر جا کے جو بڑے بڑے فورمز ہیں انہی کے اندر جا کے مقدمہ پیش کر سکتے ہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں آپ دنیا میں دیکھ لیجئے صرف 35A اور 370 جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو ایک عملی شکل یہ ہے کہ جو دلی کی قیادت تھی یعنی دلی کے ساتھ جڑی ہوئی مقبوضہ کشمیر کی قیادت تھی محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ بھی اس وقت دلی کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے وہاں تو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ایک عقوبت خانہ ہے وہاں تو بھارت کا مقدمہ کمزور ہے اور محبوبہ مفتی نے کہا مودی صاحب آپ دلی کا مقدمہ مقبوضہ کشمیر میں ہار چکے ہیں اب اس وقت آپ مجھے بتائیے جس وقت پاکستان ہندوستان کے درمیان بیکٹور چینل کے اوپر عسکری کانٹیکس کے اندر کوئی بات چیت بھی چل رہی ہے اور اس میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان نے بھی بڑے واضح طور پر کہا ہے ہماری سیاسی قیادت نے بھی کہا ہے ملٹری قیادت نے بھی کہا ہے کہ جب تک ہندوستان اپنی جو مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال نہیں کرتا اس وقت تک بھارت کے ساتھ کسی سطح پر بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے یہ دیکھئے یہ ہمارا ایک پولٹیکل سٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے اور ہر حکومت نے استعمال کیا آپ کو یاد ہے پچھلے الیکشن میں اداد کشمیر کے جو پی ایمل اینڈ کی حکومت بنی اس سے پہلے الیکشن کے اندر بلابل صاحب کشمیر بیشنے کا الزام پی ایمل اینڈ پر لگاتے رہے ہیں آج مریم میں آواز لگا رہی ہیں کل پی ٹی آئی لگاتی رہی ہے یہ ہمارا ایک سنتر پوائنٹ بنا کے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے دیکھئے کشمیر پر جو سودہ ہے یہ بہت بڑا الزام ہے اور یہ آپ کا خیادہ ہے کہ کسی آئیسولیشن میں ہوتا ہے اس میں پاکستان کی سٹیٹ انوالو ہوتی ہے اس لیے یہ کہہ دے رہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر پر سودہ کر لیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات ہے اچھا تو پینتی سے تھری سیونٹی کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپوزیشن کے پاس ایک متبادل پلان کیا ہے سوائے کشمیر بیشنے کے علاوہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو انہوں نے کہا کہ بھرپور بات کرنی چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے صرف دو مینے کی خاموشی کافی نہیں تھی جو کہ بزرادہ امران خان ساہوار کرتے تھے ساتھ دیکھئے جو امران خان صاحب میں تقریر تردی یونٹ کے اندر اور کیا ہے دیکھئے ہمارے پاس سفارتی کانٹیکس میں اور ڈپلومیٹک کانٹیکس میں آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتا سوائے باتچیت کے یا پھر آپ جنگ کا راستہ اختیار کرلیں جو پاکستان اس کو مطمئن نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے پاس اپشن یہی ہے کہ ہم سفارتی کانٹیکس میں ڈپلومیٹک کانٹیکس میں انڈیا کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں ایکسپوس کریں اور وہ ہم اس وقت کر رہے ہیں کل بھی پرائم میسٹر نے یہ بات کی ہے ہمیشہ یہ کر رہے ہیں میں صرف پرائم میسٹر کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا یعنی آپ انتازہ گئیے بی بی سی کی ریپورٹر دیکھ لیں آپ جو ہے ہیومن آئٹس ووچ کی ریپورٹ دیکھ لیں آپ امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دیکھیں آپ یورپین یونین کی ریپورٹ دیکھیں آپ امریکن کاؤنگریس کی ہیومن آئٹس کمیٹی کی ریپورٹ دیکھیں کس نے یہ کہا ہے کہ بھارت اس وقت جو ہے مقبوضہ کشمی میں ظلم نہیں کر رہا اور یہ جو امریکہ کے نئے صدر ہے بائیڈن صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ اپنی الیکشن کمپین میں وہ خود کہتے رہے ہیں کہ اندوستان بھارت جو ہے مقبوضہ کے اور انچانی اس سے زیادہ ہماری کیا بات ہو سکتی ہے اس علاوہ یہ تو بڑے ایفیڈنٹ ہے عمران خان صاحب نے خود بہت دفعہ کہا کہ بھارت ایک دگڑا ملک ہے ایک بڑی ایکانومی ہے اس کی وجہ سے شاید ممالک جو ہیں اس کی مدد پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں اور بھارت کی انڈریکٹلی مدد کر رہے ہیں اس معاملے میں لیکن یہ تو سب کچھ کلیر ہے کہ اس میں کشمیر میں ہو کہہ رہا ہے لیکن اگر ہم اب خصوصاً ازاد کشمیر کی بات کریں کہ یہاں پر کیونکہ الیکشن ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ سے اختیار کر رہا ہے کیونکہ بڑی مینسٹریم ڈسکشن وہاں پر ہو رہی ہے اب ایک دانے مریم نواز دوسرے دانے پپلز پارٹی بھرپور ایکٹیو ہے لیکن جو ایکٹیو نظر آئی ہے پاکستان طریقہ صاحب کیمنات خان صاحب بھی جا رہے ہیں علی امین گندہ پور صاحب پیسے دیتے اکڑے گئے ہیں اس کے بعد ان کے خلاف حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایف فائی اور مقدمہ درجو تو یہ کس طرح بات چلے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گندہ پور صاحب نے جو عمل کیا ہے اور اس پہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹس لیا ہے اور مقدمہ درجو کرنے کی بات کی ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے کوئی بھی اگر حکومتی وزراء اگر اس طرح کا عمل کریں گے جیسے امین گندہ پور صاحب نے کیا ہے تو یقینی طور پہ الیکشن کمیشن کو اور قانون میں حرکت میں آنا چاہیے آپ کو کیا لگا ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس لیے ضرورت پیش آئی ہے نہیں دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی کبھی ازاد کشمیر کے الیکشن ہوں گے تو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو حکومت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے یہ ہمیشہ سے ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم این کی حکومت میں پی پس پارٹی کی حکومت میں بھی یہ کھیل ہم دیکھ چکے ہیں اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے یہ ایک بات دوسری بات آگے اس کو پیش رفت کریں اور پرائمیسٹر کو بھی اس کے پر نوٹس لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے ازاد کشمیر کے الیکشن میں مریم نواز بہت ایکٹیو ہیں پی پس پارٹی بہت ایکٹیو ہے لیکن یہی لوگ آپ کو یاد ہوگا گلگل بلکستان میں بھی بہت ایکٹیو تھے بڑے بڑے جلسے کیے تھے تنتائج مختلف نکلیتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہم ایک بات بار بار بھول جاتے ہیں کہ اسلام آباد ازاد کشمیر نے گیا سر ازاد کشمیر نے گلگل بلکستان میں جب بھی الیکشن ہوں گے عمومی طور پر یہی پرسپشن ہوتا ہے کہ حکومت اسی کی بنے گی جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوگی کیونکہ اس سسٹم چل نہیں سکتا اب بھی اس وقت ہو کیا رہا ہے آپ دیکھئے کہ پی ایم ایم جو ہے جو سب سے زیادہ اس وقت ایکٹیو ہے اسی کے الیکٹڈ ایم ایم ای اور اسی کے الیکٹڈ وزیر اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں یعنی انہوں نے دیکھا کہ حکومت تو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کیا تو انہوں نے کیا کیا پی ایم 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 چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت خیال کر دی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے الیکشن کے اندر کمپین تو مریم میں بہت اچھی کر لی ہے بلاول بھی کر کے گئے ہیں لیکن آپ کو لگ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں ریزرٹس اس طرح سے نظر لیں گے کیونکہ ایک ڈائنامک سکس کی ریزرٹس ہیں وہ ہی ہوں گے جو اسلام آباد کے کانٹیکس میں میں نے بتا دیا اس کی ایک بڑی وجہ ہے سسٹم چل نہیں سکتا ممکن نہیں ہوتا کہ اسلام آباد میں کسی اور کی حکومت ہو اور وہاں پر راکشن میں کسی اور کی حکومت ہو پھر وہ انظامات کے بات ہو رہی ہے وہی معاملہ آ رہا ہے کہ دھاندلی ہو گی دھاندلی دیکھے نا کس الیکشن میں نہیں ہوئی آپ کو یاد ہے یہی پی ای پی پر پارٹی جب الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے پی ایم آنڈ پر انظام لگائے تھے جب پی ایم آنڈ کی حکومت بنی تو پی پر پارٹی نے انظام لگائے تھے آج جس وقت حکومت بنے گی تو یہی پی پر پارٹی اور پی ایم آنڈ بھی کہے گی کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے ہمارے ہاں تو یہ پرانا وطیرہ ہے نا کہ اگر آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ الیکشن شفاف ہوں گے اگر الیکشن ہاریں گے تو وہ دھاندی تو مبنی ہوں گے سلمان صاحب ایک چیز بڑی امپورنٹ ہے کہ وفاقی بزراء کا وہاں پہ جانا جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں فوٹیج میں بھی کل جلسہ ہوئے وہاں پہ بھی جوتا اچھال دیا گیا یہ اس طرح کے واقعات پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ڈریکٹ جب کانٹیکٹ ہونا ہوگا عوام سے تو کچھ بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ ایک پارٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں امنان خان صاحب کا ذکر رکھوں گا وہ بھی جا رہے ہیں بطور وزیراعظم ہی جائیں گے یا پھر بطور پاکستان طریقہ کے چیرمن جائیں گے لیکن اگر وہ جا کے بادے کرتے ہیں میں یہاں پر یہ فانس دے کے آنکھ تو وہ بھی میرے خیال میں غلط ہے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی شک کے مطابق کوئی وزیر جو ہے حکومتی سطح عوضے کے ساتھ مہا نہیں جا سکتا اب یہ جا رہے ہیں یہ وائلیشن ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن سو کیوں رہا ہے الیکشن کمیشن اس وقت سیریس نوٹس لے نا اب الیکشن کمیشن صرف نوٹس جاری کر کے جو ہے وہ ایسی کرتا رہے کہ آپ کو یاد ہے نا پاکستان میں بھی زمنی الیکشن کے اندر مزرہ جاتے رہے نا ارکان اسمبلی جاتے رہے نا اس کا کیا نتیجہ نکلا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہیں گے تو وہ یہی کہ ہم تو ہم وزیر کی حیثیت سے نہیں آئے ہم پارٹی کے پوزیشن کے ساتھ آئیں لیکن اب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس development fund ہوتے ہیں آپ وہ funds announce کرتے ہیں ووٹروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے بی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے تیار استعمال کر رہی ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے اس کو اس میں وہ ناکام رہتا ہے یہ کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے ہم نے ہر الیکشن میں دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ریٹ کو قائم کرنے میں ناکام رہتا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا ہے اچھا اس کے علاوہ سلمان صاحب ایک چیز آپ نے جس طرح کہا کہ یہ ایسی بی کو ایکشن لینا چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی بی کے حوالے ایسی الیکشن کمیشن پاکستان چاہیے یہ ازاد کشمیر کا ہو چاہیے وہ آپ اوورال پاکستان کا دیکھ لیں یہ بات کی جاری ہے کہ اصلاحات ہوں گی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وفاقی بزراء بھی کہہ رہے ہیں ہم اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھیں گے جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے آپ کو لگ رہا ہے نیکس الیکشن سے پہلے پہلے یہ ایشیوز بیسک ایشیوز ہیں چاہیے وہ الیکٹرنگ ووٹنگ کا ہو چاہیے فارنرز کا ہو چاہیے وہ یہاں پہ جو مسائل ہیں تاکہ الزامات الزامات کی ساتھ نہ ہو جو ہارے وہ مانے ہار دیکھئے اگر یہ نہیں ہوں گے نا تو اگلا الیکشن بھی متناسہ ہو بلکل یہ بات بات کیا دکھلی جئے بہتر ہے کہ ہماری سیاسی جمعاتیں کل خاجہ عاصف نے بھی فارلیمنٹ میں تقریح کی نا ایلیکشن شفاف ہونے چاہیے اب اس کا طریقہ کار تو وہی ہے نا کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ جائے اور مل بیٹھ کے کوئی ایسا فارمولہ تیار کر لیں جس کے اوپر ایلیکشن شفاف ہو اور اس پر کریڈیبیٹی ہو اور اس کی ایک شک ہی ہونی چاہیے کہ جو ایلیکشن ہارتا ہے وہ نتیجہ قبول کرے نا یہ نہ کہے کہ فوری طور پر دھاندی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اوورسیز پاکستانی ووٹس ہیں اور بہت سے ایشوز ہیں اس کے اوپر ابھی تک حکومت اپوزیشن کا اتفاق نہیں ہو رہا یہ بہت خطرناک ہے اتفاق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی شفافیت کی طرف ہم ایک سٹپ آگے بڑھ سکیں گے چھیک ہے سبان صاحب آپ نے اتفاق کی بات کی اپوزیشن اور وفاق میں تو ہونا ہے کب ہونا ہے لیکن جو اتحادی ہیں اور وفاقی حکومت میں آہ میرا خیال ہے کافی زیادہ اتفاق ہو گیا کل مونو سلائی صاحب بجائے انہوں نے ان کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا وہ کہتے ہیں بہت دیر کی بہت دیر کی محرمہ آتے آتے ساڑھے تین سال سے مونو سلائی کا وزیر بننے کا جو معاملہ لڑکا ہوا تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں کسی صورت میں بھی سمجھوتا نہیں کریں گے مونو سلائی کو وزیر نہیں بنائیں گے بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ چودی شجاعت کے بیٹے کو نامزت کر دیا جائے ہم اس سے وزیر بنا دیں گے لیکن لگتا ہے کہ زرداری کی اور جو چودی پریویز علائی کی ملاقات ہوئی نا وہ رنگ دکھا گیا لیکن میں خان میں اس سے مضبوط ہی لیکن وزارہ تو دے نہیں ہے آپ نے آپ کی اتحادی ہیں جن کی وجہ سے آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو پھر میرا خیال میں اگر آپ نے ان کو ایک وزارت دے دی ہے آپ نے اگر ان کو جس کی ہے تو ان کے بھی بزیر کا عوضہ دینا یا نہ دینا اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن کیونکہ آپ نے ایک سٹانس لیا ہوا تھا کہ مونس علاقات کو میں وزیر نہیں بناوں گا اس پر آپ کو سمجھوتا کہنا پڑا ہے اس پر آپ کو سمجھوتا کہنا پڑا ہے اس پر آپ کو بتائی ہیں پھر کیا ہوا یوٹن کے والے سے ایک لمس لسٹ ہے لیکن اس وزیر بننے کے بعد پی ای ای مل کیو اور پی ای ٹی آئی کے درمیان جو ریلیشنشپ میں گیپ تھا وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سمان آبی صاحب ہم نے زبدست جو ہے گفتگو کی ہے اور ہمیں آپ نے بہت سے معاملات میں کلیر کیا ہے کہ کس طرح سے اس وقت سیسٹویشن چال رہی ہے سیاست میں ہمیں ایک بریک لینے جی پھر ملتے ہیں پرکر میں ایک ناظرین ہم بات کریں گے مونسون بارشوں کے حوالے سے جیسے ہی بارشوں کا پہلا سپیل آیا تو کئی شہروں میں نظام زندگی درہم بھرم دکھائی دیا اور اس کے بعد صورتحال تھی وادی نیلہ مازاد کشویر میں کلاوڈ برس نے تباہی مچا دی جبکہ ایبتاباد اور لاہور کراچی مختلف شہروں سے ہمیں یہی رپورٹس آ رہی ہیں خاصی تیز بارشوں کے بعد صورتحال پریشان کون ہیں کچھ شہری پریشان بھی پریشان بھی ہیں تو کراچی میں سپیس ویری کیا صورتحال ہے ہمارے ساں موجود ہیں سمین نواز وہ میں بتائیں گی سمین بتائیے گا کراچی میں بارشیں ہوئیں ابھی بھی سلسلہ جاری ہے اس وقت صورتحال کیسی دیکھتے ہیں آپ انتظامات کیسے ہیں کراچی میں جبکل دیکھیں کراچی میں بارشیں شروع ہوئیں وقت سے پہلے شروع ہوئیں جو پیش ہوئی کی گئی تھی چودہ اور پندرہ کے حساب سے پندرہ جولائی کے پہلے ہم نے دیکھا کہ بارہ جولائی سے بارشوں کا آغاز ہوا اور محض ایک ہی دن بادل برسے صبح سے لے کے اور سپہر تین بدے تک بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں جاری رہا اس کے بعد کل بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش کوئی کی گئی تھی کہ کل بھی رات میں شدید بارش کا امکان ہے شام میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے مختلف علاقوں میں لیکن کل بھی محض کوندہ باندھی ریکارڈ کی گئی تھی آج ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ ایک سسٹم سٹرونگ ہے جو کہ خاصا ڈیولپ ہو رہا ہے تھنڈر سٹرومز بھی بن سکتے ہیں اس کے نتیجے میں اور کراچی میں اس کے بعد جو ہے وہ موصلہ دھار بارش ہوگی اور صورتحال خاصی اپتر ہو سکتی ہے تو میٹ آفس کی جانب سے تو مسلسل یہ وارننگز جاری کی جا رہی ہیں کہ بارش شدید ہو سکتی ہے تیز ہو سکتی ہے اربن فیڈنگ کے بھی خدشات ہیں لیکن اگر ہم انتظامات کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ سال کو دیکھتے ہوئے اس سال انتظامات کے حوالے سے بل بورڈز خاص کر کے ہٹانے کی خصوصی انسٹرکشنز تھی لیکن ابھی بھی اکثر علاقے ایسے ہیں شہر کے جہاں پر یہ ہیوی اور جائنٹ سائز بل بورڈز ابھی بھی روٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو بارش کے دوران تیز ہوائیں اور جھکر چلنے کے سبب حادثات کا سبب بنتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم نالوں کی صفائی کی بات کر لیں کہ پانی کے رین آؤٹ ہونے کا کیا سسٹم ہے تو نالوں کی صفائی کا کام گزشتہ کئی دنوں سے کراچی میں جاری ہے لیکن ایک ہی دن کی بارش میں ہم نے دیکھا کہ ناغن چورنگیوں اور اطراف کا جو علاقہ تھا نیو کراچی سائٹ کا وہاں پر گٹر اُبل پڑے تھے تو یقیناً نالیں ابھی پوری طرح سے صاف نہیں ہوئے ہیں صفائی کا کام بھی اگر ہو رہا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے سیورج کا پانی ہلکی بارش میں ہی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے تو انتظامات یہ دیکھے گئے کہ بارش کا جو شارعہ فیصل اور دیگر متصل علاقوں میں پی سی ایچ ایس میں نازمباد میں ائرپورٹ سائٹ پر پانی مین روڈز کے اوپر تو کھڑا نہیں ہوا لیکن جو اندرونی اور نشیبی علاقے تھے شہر کے وہاں پر ضرور مسائل پیدا ہوئے وہاں پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سمین بہت شکریہ آپ کا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نکاس ہے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا ہے لیکن ابھی صورتحال خاصی کنٹرول میں ہے اور صورتحال یہ صرف کراچی میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بارش ہو رہی ہیں وہی سے یہی معاملات آ رہے ہیں ازاد کشمیر کے حوالے سے کہ آپ کو میں نے بتایا پتا بعد میں بھی لینڈ سلائڈنگ سے بلینٹری پروجیکٹ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے پھر دیگر شہروں میں بھی یہی مسئلہ ہے سوات میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے ناروال میں یہی ایشو ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیگر شہر جس میں دادو ہے اور پنجاب کے وسطی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے تو یہ پریشان کن صورتحال کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں مونسون ہیں اور وہیں پر اب عید قربان کی آمد آمد ہے اور ابھی لوگ جو ہیں وہ ویسلی شہروں شہروں میں اپنے پر اور جا کر بکرا خریدنا ہے یا جو بھی جانور خریدنا ہے اس کے لئے وہ نکلتے ہیں تو وہاں پر کیا پریشانی ہو رہی ہے لاہور میں ہمارے ساتھ حسنین ہوں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیٹل مارکٹ کی کس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ بارشیں تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی بہت زیادہ ہے حسنین لاہور میں بھی بارشیں ہوئی ہیں گزتا چند دنوں سے اور اس کی وجہ سے پانی بھی کھڑا ہو گیا کئی کئی علاقوں میں اب یہ بتائیں گے جو کیٹل مارکٹ ہے وہاں پر کیسے انتظامات ہیں اور کیا وہاں پر جو پریشانی اس میں کوئی کمی ہوئی ہے جی اگر بارش کے بعد موشی منڈیوں کی صورتحال کی بات کی جائے تو کل کھا کے صبحوں سے لے کر تقریباً بارہ بجے تک جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے چند ایک منڈیوں کو چھوڑ کر جو اکثر منڈیاں تھی وہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہو گیا تھا وہاں پر داخلی و خارجی راستوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہاں پر جو جانور تھے وہ کیچڑ میں کھڑے ہونے پر مجبور تھے اور وہاں پر جو نظام زندگی تھا وہ درہم برہم نظر آیا انتظامات کی بات کی جائے تو وہاں پر انتظامیہ ہمیں متحرک نظر نہیں آئی وہاں پر کوئی وارٹر سکر نہیں لگائے گئے تھے جو پانی کو وہاں سے سک کر لیں اور پانی کو کہیں اور پھینکا جائے وہاں پر ہمیں کوئی ٹریکٹر یا بلیڈ کی مدد سے ایسے اقدامات نہیں دیکھنے میں آئے جس کی مدد سے جو کیچڑ ہیں یا داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو صاف کیا جائے اور وہاں پر جو خریدار ہیں جو آنے والے حضرات ہیں اور بپاری ہیں ان کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو چند ایک منڈیاں تھی جہاں پر انتظامات اچھے دیکھنے کو ملے جیسے کہ اگر بات کی جائے سگی ہے موہشی منڈی کی تو وہاں چونکہ وہ راوی کے کنارے کے اوپر موجود ہے جو زمین ہے وہ ریتلی ہے اور اس وجہ سے وہاں پر جو انتظامات تھے وہ بہتر دیکھنے میں ملے وہاں پر پانی نہیں کھڑا ہوا تھا اوورال انتظامات بہتر ہیں میں اس وقت موجود ہوں پائن ایورنیو روڈ موہشی منڈی میں یہاں پر اگر انتظامات کی بات کی جائے تو یہاں پر فیلال تو انتظامات بہتر ہیں ہلکی ہلکی بندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو بارش کے بعد یہاں پر انتظامات بہتر دیکھنے میں آ رہے ہیں انتظامیاں بھی تھوڑی سی متحرک نظر آئی ہے اور یہاں پر جو جانور ہیں وہ بھی خوشک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اگر بارش مزید ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو انتظامات ہیں وہ مزید بگر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں واسا کی ٹیمیں نظر نہیں آ رہی یہاں پر ہمیں میٹروپلٹن کارپوریشن کی ٹیمیں نظر نہیں آ رہی یہاں پر ہمیں وارٹر سکر نظر نہیں آ رہی یہاں پر ہمیں دوسرے جو اقتامات ہیں انتظامیاں کے جانب سے وہ نظر نہیں آ رہے فیلحال تو یہاں پر انتظامات بہتر ہیں لیکن اگر یہاں پر بارش ہوتی ہے مزید تو یہاں پر انتظامات بگر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بارش تیز ہوگی تو انتظامات ہیں حسن ہیں آپ کا شکریہ اور یہی ہے صورتحال کے اس وقت انتظامات بجائے تو ٹھیک نظر آ رہے ہیں لیکن جیسی تیز بارش ہوتی ہے تو مسائل جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامی اس کو دیکھے گی اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی اس وقت کیٹل مارکٹس لگائے گئی ہیں ان کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کیا جائیں گے اب ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور اس کا یوز ایج پروزنس کونز ہر ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں اسی لیے موجودہ دور میں بھی اس کا مضبط کے بجائے منفی استعمال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا اور ان میں سے ایک قسم جو نئی متعارف ہو رہی ہے اور لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا وہ ہے ڈیف فیک جو کسی بھی شخص کی زندگی برباد کر سکتی ہے ڈیف فیک تصاویر یا ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جن میں نظر آنے والے لوگ یا جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اثر میں کبھی نہ کہا ہوتا ہے نہ وہ ایسا کچھ کیا ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے تصاویر کا کافی ڈیٹا بھی درکار ہوتا ہے اور اس کے نظر آنے والی تصاویر یا پھر جو ویڈیوز ہیں وہ اب دریافت کیا گیا ہے کہ میسیجنگ ایپ ٹیلیگرام میں ایسے بوٹس متحرک ہیں جو سارفنگ کی درخواست پر اس ٹیکنالوجی پر بابنی جاری نامناسب ویڈیوز تیار کرتے ہیں اور اوویسلی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جن جم سیلیبرٹیز یا عام شخصیت کو بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر ہے یہ کیا اس پر کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ اس پر کام بھی ہو رہا ہے ریسرچ ایوارڈ یافتہ ہیں ایچ ایسی پنجاب کی طرف سے ڈاکٹر آلی جعوید صاحب ایسوسیل پروفیسر بھی ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا ڈاکٹر آلی آوید صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جیسے کہ آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے اسی ریسرچ کے اوپر ہائلیہ دنوں میں پنجاب کی طرف سے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس پر کیا ریسرچ کی جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اس پر کام ہو رہا ہے اسلام علیکم جی 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 آپ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ پنجاب کی طرف سے مجھے یہ آورڈ ملا اور ڈیپ فیکس کے اوپر ہم پچھلے دو سالوں سے کام کر بھی رہے ہیں اور اگلے دو سال ہم نے مزید اس کے اوپر کام کرنا ہے اور ڈیپ فیکس کی تھوڑی سی ہسٹری پتا دوں کہ یہ کوئی آج سے چار سال پہلے ریلیز ہوئے اور اس ٹائم کے اوپر اتنے ریلیسٹک یا صوفیسٹیکیٹڈ ایلگوریدمز آویلیبل نہیں تھے اور آپ کے پاس جو بھی ڈیپ فیکس کریٹ ہوتی تھی ڈیپ فیکس کریٹ ہوتی تھی ڈیپ فیکس کریٹ ہوتی تھی آج کے دور میں ہمارے پاس ایسے ایلگوریدمز آگئے ہیں جن کے دور جو ڈیپ فیکس کریٹ کی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ریلیسٹک ہیں اور کسی بھی جو ہے وہ پولیٹیشن کو یا انفلیونشنل پرسل کو ڈیپ فیکس کر سکتے ہیں اس کی ایسی فیک ویڈیو بنا کے جو کہ ڈیپ فیکس کے اندر فیک ویڈیو کے علاوہ آڈیو ڈیپ فیکس کا بھی رول ہے اور آڈیو ڈیپ فیکس ایون زیادہ ہمفول ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ویڈیوال مینپلیشن نہیں ہے اور یو ایس میں سے کیسے رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے سیئوز کی وائس کو کلون کیا گیا ہے اور ایمپلوائیز سے کسی سکیمیگ اکاؤنٹ کے اندر اماؤنٹ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر بیگ ٹیک کمپنیز لائک مایکروسافٹ اور فیس بک بھی اب کام کر رہے ہیں اور لیکن اس ٹائم کے اوپر بھی کوئی یونیفائیٹ ٹول ایسا ایکزیس نہیں کرتا جو کہ ڈیپ فیکس کے ٹیکس کو کاؤنٹر کر سکے ہم یونیفیٹ ٹیکسلا تکسلا کے اندر ایک ایک یونیفائیٹ ٹیکٹر ٹول کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کا purpose نہ صرف یہ ہے کہ ویجوال بیس منپیلشن کو ڈیٹیک کیا جائے بلکہ آنڈیو بیس سکے ہو جب ہماری ایپ یہ بتائے کہ یہ پیویڈیو ریال ہے یا آٹی پیشل ہے بلکہ یہ بھی بتائے کہ کس ٹائپ کی مینپلیشن ہے فور اگزامپل دیپ ٹیک کے اندر فیس سواپ ہیں لیپ سنکنگ ہے پپٹ میسٹری ہے اس از دیکھ اس سے آڈیو کے اندر آڈیو کلوننگ ہے تو ہماری اپلیکیشن یا ٹول کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کو ایڈنٹیفائی کرے کہ یہ فیک ہے بلکہ یہ بھی بتائے کہ یہ فیک کس وے میں کریئٹ کی گئی ہے تاکہ ہم اس کو بیک ٹریک کر کے لے جا سکے اور گیٹ کر سکے ہیں ٹھیک تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتائیں اس پر کام ہو رہا ہے تو کیا فرینزک کے ذریعے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ ویڈیو یا پھر جو آڈیو وہ جالی ہے کیونکہ پھر اس طرح تو بہت سے لوگ بلیک میل بھی ہو جائیں گے آئیم سوری آئی کانٹ ہیر یوں ڈاکٹر صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا فرینزک کے ذریعے جیسے آپ چیک کرتے ہیں کروس چیک کرتے ہیں وہ یہ پوسیبل نہیں کہ ڈیپ جی اب بولیں ہاں جی میں پوچھ رہا تھا کہ فرینزک کے ذریعے کیا یہ پوسیبل ہے کہ کاؤنٹر کیا جا سکے یا اس پر کوئی کام ہو رہا ہے دیکھیں اس کی کافی امپورٹنس ہے ہمارے باہر تو یو ایس کے میں بات کروں میں میرا وہاں ایکسپوزر بھی رہا ہے میں وہاں پہ کام کر کے آئے ہوں وہاں پہ فرینزک اینالیس فرینزک سپیشلسٹ سپیشلائز جابز ہیں وہاں پہ سپیشفک رولز ریکیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں بھی اتنے نہیں ہیں اور یہاں پہ ہم یوٹی تیکسلا کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ملٹائی میڈیا فرینزک سپیشلسٹ سپیشلسٹ بھی ڈیولپ کیا جائے جہاں پہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں اور فرینزک سپیشلسٹ جو ہیں بسیکلی کریٹ کریں اور ایسے ٹول کو جس طرح جس پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو ڈیفرنٹ ہماری جو فرینزک کی اجنسیز ہیں ان کو اس کو یوز کر سکتی ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو کرمینل انویسٹیگیشنز ہیں اس کے اندر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ جس بھی انڈویجویل کی یہ ویڈیو یا آڈیو ہے وہ واقعی اس کی ہے کی نہیں ہے تاکہ یہ ایڈنٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ انڈویجویل اس کرمینل کے اندر اس ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیسکر اس پر ابھی کام ہو رہا ہے اور ابھی مزید پاکستان میں بھی کام جاری ہے لیکن انٹرنیشنل اس پر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے کیونکہ اگر اس طرح سیف ڈیف فیک ویڈیوز اور تصاویر آئیں گی اور آڈیو کالز آئیں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بلیک میلنگ میں اضافہ ہوگا جس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر جل سے جلد کام ہو پاکستان میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے پر بہت کام ہو رہا ہے اسی کی سلسلے میں اس پر بھی مزید کام ہونا چاہیے ڈاکٹر علی جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری صاحب موجود تھے ہمیں ایک بریک لینے جی پھر ملتے ہیں بلکرم ایک ناظرین اب ہم بات کریں گے بہت ایمپورٹنٹ ایشو کے اوپر بہت سے وائرسز نے آن لیا ہے انسانوں کو لیکن ایک اور معاملہ بہت اہم ہے نیگلیریہ وائرس کراچی والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے وارٹر بورڈ کا پانی شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے شہر قائد میں غیر میاری پانی کے باعث نیگلیریہ وائرس نے سر اٹھا لیا ہے اور اب تک چھے ہلاکتوں کی تصدیق بھی ہو چکی ہے لیکن محکمہ صحت کی وارٹر بورڈ کو میاری پانی کی سپلائی کی سفارش بھی سامنے آئی اور یہ انتہائی محلک وائرس ہے اور دماغ میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے یہ جراسیم سومنگ پولز اور جھیلوں سمیت دیگر کھڑے ہوئے پانیوں میں ہو سکتے ہیں اور نیگلیریہ کے جراسیم ناک کے ذریعے جسم میں داخل بھی ہوتے ہیں کچھ کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نیگلیریہ کے جراسیم ایسے سومنگ پولز کے پانیوں بھی موجود ہیں جس میں کلورین کی مقدار انتہائی کم ہے یا پھر بظاہر صاف نظر آنے والے گرم پانی بھی نیگلیریہ کی پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں تو یہ معاملہ خاصا اہم ہے اور اس پر ہمیں بات بھی کرنی ہوگی کیا انتظامات ہیں پھر اس طرح سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کلورین صحیح طرح سے نہیں پانی کو کیا گیا پھر پریشر پانی کا ٹھیک نہیں تھا اثر معاملہ ہے کیا کس طرح سے اس کو منیج کر رہے ہیں ہمارے صاحب پاریمانی سیکرٹری ہیلتھ سنج سے قاسم سومنگ سا موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے قاسم سومنگ سا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا نائیگلیریہ وائرس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ابھی اس کو سٹڈی کیا جا رہا ہے کیا پریکوشنس لی جا رہے ہیں تاکہ آئندہ یہ معاملہ مزید پریشان کن نہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا جیسے آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ یہ زیادہ رسپونسبلیٹی ان لوگوں پہ اظہر پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے تو اس میں ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے لیکن ان لوگوں کو رسپونسبلیٹی زیادہ ہوتی ہے ہم نے ہیلتھ دپارٹمنٹ نے اپنے طور پر ایک ڈاکٹر سپے مشتمل ایک تیکنیکل کمیٹی ہم نے اللیڈی ڈوٹیپائی کی ہوئی ہے جو پھر اس میں ہم نے ڈبلیو اچو سے بھی ہیلپ لی ہے وہ ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے وارٹر بورڈ کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹیجائز اس کو کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو مستقل طور پر یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینئس پروسس ہے جس میں ہم سب نے گزرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے پانی لے رہے ہیں اس کو بھی اس طرح کلرنیٹ کریں اور پھر دوسرا جو ہماری اصل میں ایک اور جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کراچین پرٹیکولرلی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ماس سٹوریجز تو باہر سے ہیں لیکن ہمارا جو انٹرنل ماس سٹوریج ہے وہ زیادہ تر پائپ لائن نیٹ ورک پر مشتمل ہے تو اس سے ہٹ کے جو جہاں جہاں سپلائے جاتی ہے وہ ترو پائپ لائن جاتی ہے اور پھر جہاں پانی نہیں جاتا تو وہاں لوگ جو ہے وہ ٹینکلز کے ترو پانی لے رہے ہیں تو اب ہمیں جو زیادہ اویرنس کی ضرورت ہے اس میں دونوں انڈ سے گورنمنٹ کے انڈ سے یہ ہے کہ آپ جہاں سے پانی انٹیک کر رہے ہیں وہاں اس کو کلورنیٹ کر رہے ہیں دوسرا جو سب سے اپورٹن آسپیکٹ ہے یہ پہلا سیٹ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے گرمیاں بڑھتی ہیں تو اس کی گروت زیادہ بڑھ جاتی ہے پرٹیکولرلی جو ہمارے اوہرہیڈ ٹینکس ہیں یا ہمارے انڈرگراؤن ٹینکس ہیں جہاں اس کو ٹیمپری سے زیادہ ملتا ہے جو اس کی گروت زیادہ ہو جاتی ہے ملٹیپریگیشن جہاں زیادہ ہو جاتی ہے سو وی نیڈ ٹو کم بیٹ بوت پرنٹس ایک تو وٹر بورڈ کی انڈ سے اور دوسرا جب وہ پانی ہمارے گھروں میں اندر آتا ہے ہمارے سوریج ٹینک میں جمع ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پر بھی کم سے کم ایک ٹیبلٹ جو ہے نوکلورنیٹ ہم کر دیں پانی کو تو آئی بلیو کہ ہم اپنے آپ کو سیف کر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں اینڈز پہ کام ہونا ضروری ہے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وارٹر کا پریشر بھی ٹھیک ہو تاکہ وہ جب پائپس کے ذریعے لوگوں تک پہنچے تب بھی وہ چیز کلیر ہو جائے سات کلورین کا مقدار بھی مناسب ہونے چاہیے پھر اینڈنگ جہاں پر یوزر ہے لیکن آپ اس کو میک شور کیسے کر رہے ہیں ہونا تو چاہیے ہو نہیں رہا ہے چھے علاقتیں ہو گئی ہیں بے کل اپسلوٹی ویری ٹرو اس پہ جو ہے نا وہ ہم نے ہمارے انڈ سے جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے یہ کام کرنے کا جو ہے ہم ہلت دپارڈم is a part of the government of sin تو ہم ایک ان کے جو وارٹر آتھورٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کام اگر وہ کہیں کہ ہمیں کلورین جو ہے وہ آپ ہمیں پروائیٹ کر دیں تو یہ ہمارے انڈ اسے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے یہ بھی اس وارٹر پورٹ کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہے تو ہم وہ چیز کریں جو ہمارے حضمس میں اب اگزیکیشنل پارٹ جو ہے وہ جو وارٹر آتھارٹیز ہیں ان کے پاس ہے ہم نے ان کو پروپرلی وارٹر ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آویو سے بھی اور وہ جو ایریاز جہاں پر یہ پوسیبل کلورینیشن ہو سکتی ہے پھر جو دوسرا آسپیکٹ آتا ہے وہ یہ میں اور آپ ابھی بیٹھ کے جو ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ٹینکس ہیں اس کو سیکیور کریں تو یہ دونوں فرنٹ کے اوپر ہمیں تھوڑا میڈیا آویرنس اور دوسرا لوگ خود آویر ہو جائیں کہ this is a deadly virus یہ خدا نا خاصتہ جب ہوتا ہے تو اس کو پہلے بخار سردرد اس کے بعد لوگ قومہ میں چل جاتے ہیں اور most of the cases میں جانا وہ بہت کم survival chances ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ زیادہ پسند ہم لوگ as a person ہم سوسائٹی میں ہر کام بیشت گورنمنٹ کی responsibility میں ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت ہمیں اپنے ہاتھ کو بھی تو پھر قاصل صورت صاحب ہیلز ایڈوائزری کو جاری ہوئی ہے کوئی لوگوں کو تاکہ awareness ہو کوئی campaign چلائی جائے تاکہ دونوں انڈ سے یہ معاملہ حال ہو جائے ہم نے یہ ابھی ویری ریسنٹلی ہم نے وارٹر بورڈ آثارٹی کے ساتھ اس پہ دو ستیم سیشن کی ہیں ویدن لازٹ ویک میں ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس پہ جو ہے وہ وارٹر بورڈ کے ساتھ مل کے یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک جس طرح سے ماس ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ پر ایڈورٹ میڈیا کے تھوڑھ اس کو ایڈورٹیں ہیں اور ہم نے انترینویسٹ کو ہیلزی بھی ہے اور ہم نے ایڈورٹ دے پارٹمنٹ کی چاہیے ہم آپ پر ایڈورٹ سپورٹ پیپولز ہیلزتو ہے اور ہم اس میں جہاں ہماری ریکارمنٹ ہم ہیارے ہیں تو یہ ہے اور ہم نے ہم نے ایڈورٹ کو ایڈورٹنس دی ہے یہ بھی ایک پارٹ اف ایک تاکہ کیمپین ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے through messages جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور پھر آج کے دور میں جو سب سے امپارٹنٹ میڈیم ہے جو آپ کے سمارٹ پونز آپ کے ہاتھوں میں اور ہر وقت آپ آپ کے you get to know about it تو ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے ہم اپنے گھروں کو ساف رکھیں دیکھیں یہ امپارٹنٹ ہے یہ کورونا ہو یا نگلے دیا ہو یا کوئی اور وائرس ہو ہمارے پرانے جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تو ہمارے فیملی بچے ہمیں ہمیں سفائی نسمی مان کا سبق کیا جاتا ہے وہ ہمارے سبق یہاں ہے وہ ہی ان چیزوں سے ہمیں بچا سکتا ہے دوسری بات اپنے نیچر کے ساتھ ہم پیار کریں جو نیچر کے ساتھ ہم اس طرح سے نہ کھیلیں جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس کو ہم اپنے بہتر رکھیں گے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو بہتر رکھیں گے تو آئی بلی بلکل ٹھیک آپ نے بات کیا ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہونی بہت ضروری ہے تو کاثن صاحب اگر ہم تھوڑی سی کرونا کے حوالے سے بات کر لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کرونا کی سندھ میں خصوصاً کراچی میں کیونکہ بہت سے کیسیز دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اوورال بھی ان سی او سی نے یہی کہا ہے کہ مزید سختی بھی شاید ہو سکتی ہے فاجہ پاکستان کی بھی مدد لی جا سکتی ہے سندھ میں اس وقت کیا صورتحال ہے کیسے پلان کر رہے ہیں آئندہ ہفتے گرے کیونکہ عید بھی آ رہی ہیں مثال کراچی ہے ابھی ہم ہیدر آباد سکھر میں اتنی زیادہ اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں پر ہمیں ریٹ آلرٹس ہوں لیکن جو میوٹینس اس وقت ہمارے پاس جو وائرینس اس وقت وائرس کے ہمارے پاس جو ہم امپورٹ کر کے لے کے آئے ہیں اپنے پاس اس کا جو نقصان ہو رہا ہے ہمیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور انفیکٹیوٹی بہت زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چانسز بہت کم ہوں گے کہ اگر خدا نہ خاصتا آپ کی آج پاس کی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ آہ پوزیٹیو ہے تو آہ ان ویچنز میں در آہ ویری لیس چانسز آپ بچ سکیں تو یہ ایک بہت بڑی آہ ریزن ہے کہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ہم آہ ہمارے پاس ورٹیکل ریزنسز جاتا ہیں ہم بہت ٹھکلی پاپولیٹڈ ہیں جہاں پر اگر ایک بھی کیس اس وائرس سے میری ویرینس کے ساتھ آہ اس 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 پرمیسز میں داختل ہوتا ہے باقی لوگ اور وہ لوگ وہ شخص جو آہ رہا تو اس کا سپریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ابھی ہم یہ کراچی تقریباً پورٹین پرسنٹ پر زیادہ ہے تو لیکن اب ہم ہمیں ہمیں آج ہماری ہمارے وزیراللہ صاحب آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم بارہ بجے آج ٹاسپوس کی میٹنگ کر رہے ہیں آج دوپہر میں تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے بالکل سجیسٹنٹس دی ہیں کہ نمبر ایک کو آپ آپ نے کل پرسنو شاہد کوئی ویڈیو دیکھئے کہ کچھ جو ہیں وہ ٹریڈرز جو ہیں وہ ویکسین پر اوپر کافی ہیزٹنسی دکھا رہے ہیں اور وہ آدروائز تو وہ ویکسین وہ ٹریڈرز آتے ہیں کہ ہماری شاپس کھولیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے جب گورنمنٹ یا ہیلتھ اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ویکسینیٹ کروائیں اپنے آپ خود ایمپلائیوز کو ویکسینیٹ کروائیں خود کو ویکسینیٹ کروائیں اور جو کوشش کریں گا ان لوگوں کو انٹرٹین کریں یہ ایک نیشنل کاز ہے ہم اور آپ مل کے نیشنل کاز کو صرف کریں گے نیشنل کاز یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس اگر کوئی باہر آتا ہے تو آپ اس کو انکرش کریں گے ویکسینیٹ کروائیں ہمیں آپ بولیں ہم آپ کے پاس میکسیم لوگوں کو ویکسینیٹ ہو سکے اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم جتنے زیادہ لیکٹرن تو میٹیشن بڑھتی جائیں گی ہمارے پیریٹس آ جائیں گے اور پھر ہم ویکسینیٹ ہوگی مسائل دینا ملتے ہیں پھر ہم جو سیکلوجیکل ٹراما جہاں سے میں اور آپ سب لوگ گزرتے ہیں اس سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی اور پھر ہم اس بات کو ترس گئے ہیں کہ اب ہم لوگوں کے چہرے بنا ماسکیں دیکھیں اپنے لوگوں کے ہم ہینڈ شیک کر سکیں جو ہم روٹین بھی کیا کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی alarming صورتحال ہے ہم آج پھر اس پہ بیٹھ کے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میسج یہی ہے کہ آپ اس کو پیس کو فالو کریں ونہا ہم لوگوں کی صحت کو پر بلکل کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اور بلکل سخت سخت فیصل لیں گے بلکل سخت سخت فیصل لینے بھی چاہیے بہت شکریہ قاسم صورتحال صاحب آپ ہمارے سے موجود تھے بڑی ضبطح کی اپنے اوورال اس وقت کیا صورتحال کے حوالے سے اور یہ آپ کو ہم بتاتے چلے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید سختی بھی ہو سکتی ہے ویکسین اگر کوئی نہیں لگوایا گا تو اس کے لیے روز مرہ کے معاملات چلانا وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب وی اچو نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ایک ویکسین لگوای ہے تو پھر دوسری آپ کو لگوانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ایک کمپنی کے لگوای ہے تو دوسری لگوانے کی ضرورت نہیں آ کے بعد جو ہے وہ ہی کافی ہوگی بلکہ الٹا پریشانی کا باعث نہیں بن سکتی آپ کے لیے کیونکہ اب اس پر ریسرچ جاری ہے پھر بہت سے موالک نے اب وی اچو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو کہ ایک ویکسین کو منع کرے گا کہ وہ اس کے ملک میں وہ لوگ نہ آسکیں تو اب ویکسینیشن آپ نے لگوانی ہے اس میں اب کوئی دور آئی نہیں رہ گئی ہے ویکسینیشن ہی واحد حال ہے کرونا سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم تھوڑا سا صورتحال کو اوبرال بھی دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں تو یہ دینجر الٹ ویڈیو تھی جس کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھائیں کہ کس طرح سے یہ بچہ ہے جو کہ دینجر الٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس سے کسی قسم کی پریشانی ہے یہ دیکھئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ فیکٹر اور ساتھ ہی خاتون کو معلوم ہوا کہ کوئی پریشانی ہے اس بچے کو اور اس شخص سے اس نے اس کو بچا لیا تو یہ دینجر الٹ ویڈیو آپ بھی اپنے بچوں کو بتائیے اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیے اور گائیڈ کیجئے کہ اگر کسی قسم کو ان کو پرابلم ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ایسا کوئی اشارہ کرنی جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھائی دی رہا ہے تو اس کے لیے بہت سی آسانی بھی ہو جائے گی لوگوں کے لیے بھی اور لوگوں کو معلوم ہو سکے گا اور ساتھ ہی ان کو جو ہے جو مجرم ہیں اس کو پکرا جا سکتا ہے تو یہ بڑا ایمپورنٹ ہے اور اس ویڈیو سے یہ ظاہر ہوا اسی سے جڑی ایک بہت ایمپورنٹ چیز گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کہ کہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کس طرح سے آپ نے اس کی نیشن نہیں ہے کہیں پر آپ کو ہرسمنٹ کا سامنا ہے اور آپ نہیں اس پر بات کر پا رہے ہیں تو آپ نے کیسے بات کرنی ہے اس پر ہم تفسیرا انشاءاللہ جمعے کے روز گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے گیس بھی ہوں گے جس سے ہم بات کریں گے کیسے ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں کسی بیڈ ٹچ کا شکار ہیں تو کس طرح سے انہوں نے اپنی جو ایکسپریشنز ہیں وہ اپنے کلیر کرنے ہیں اور بتانے ہیں لوگوں کو کہ وہ کسی کسی کے پرابلم میں ہیں ابھی ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں کوئی نظر آتا ہے تو یہ پڑا اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے فاروق آپ کو میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کا اپنے سسٹمز کو بہتر کرنے کا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ہم کیونکہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ ہوتی ہے تو اس لیے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جبکہ لاؤ منسٹری مجھے پتا ہے آپ کے اوپر اتنے پریشرز ہیں اور ہم بھی کمپلین کرتے ہیں کہ لاؤ منسٹری کے اندر کوئی چیز فائل جاتی ہے تو پھر اس کا پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گم گئی ہے تو اس کے باوجود اگر آپ نے اس طرح ٹائم نکال کے یہ کیا تو میں سپیشلی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے جو آپ کو دعائیں دے گی کہ اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں آپ نے کیونکہ ہر سسٹم ہمارے گورنمنٹ کا اتنا مشکل ہو گیا عوام کے لیے اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں کوئی کام کروانے کے لیے اور یہ جو آپ نے ابھی سیکسیشن سیڈفکیٹ کا بتایا ہے کہ اگر وہ نورمل پروسیجر سے جائے تو اسپیشلی آورسیز پاکستانی یہاں تو وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہلے یہاں آنا پڑتا ہے اور وہ جو سارا پروسیجر ہے وہ بڑا ایک تکلیف تے ہیں جو کہ بڑی سمپل سی چیز ہونی چاہیے جو کہ اب آپ نے بنا دیا اس کو میں یہ چاہوں گا کہ اور بھی ہم اب تیزی سے جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے آسانی ہم پیدا کریں کیونکہ ہمارے لیے یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی نے بڑی شارٹ کٹس پیدا کر دی ہیں وہ چیزیں جو کہ بڑی مشکل تھی اور بڑا ٹائم لیتی تھی یہ ایک بلکل انقلاب آگیا ٹیکنالوجی کا شوکت خانم نے میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ آج سے بیس سال پہلے ہم نے ایک سوفٹ ویئر ڈیویلپ کیا اور ان ہاؤس ڈیویلپ کیا جو آج لوگوں کو بھی گورنمنٹ ہاسپیلز کو وہی سوفٹ ویئر دیتے ہیں تو سارا شوکت خانم پیپلس بن گیا کوئی بھی کوئی سب کچھ کوئی پیپر استعمال نہیں ہوتا تھا شوکت خانم میں اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ کسی قسم کی کرپشن ہی ختم ہو گئی کوئی پلفریج ہی ختم ہو گئی یہ پوسیبلی نہیں تھا کہ کوئی رسیتیں فالس بنا دے یا وہ جو سارا سسٹم تھا خاص طور پر کینسر کی بڑی مہنگی دوائیوں ہوتی ہیں تو فارمسی کے اندر فراڈ چل سکتا تھا تو جیسی پیپلس ہمارا سسٹم آیا سارا ہر قسم کا فراڈ ختم ہو گیا اور یہی اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ میں کہ ای گورننس پوری اپنی لے کے آئیں اور اس کا مقصد ہی ہے کہ یہ جو ایک سارا پروسس ہے پیپر پوشنگ کا جس میں فائل گم ہو جاتی ہے پھر فائلوں کو آگ بھی لگ جاتی ہے آپ کو پتا ہے ہمیشہ وہ لینڈ ریکارڈز کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ بھی سارا سسٹم اس سے بچ سکتا ہے آن لائن لانے پہ اور زمینوں کا جو اصل پرابلمز ہیں جو اب ہم انشاءاللہ اس کو سورٹ آوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو عدالت میں آدھے کیسے زمینوں کے ہوتے ہیں قبضہ گروپ بھی اس لیے بنے کیونکہ زمینوں کے کیسیز سالوٹ نہیں ہوتے تو اس کے لیے اب ہم سارا لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا یہ آگست تک ہمارے اسلام آباد جو مین شہر ہیں جو بالکل ان کے لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز ہو جائیں گے تو وہاں بھی لوگوں کے لیے سانیاں پیدا ہو جائیں گے یہ جو پرابلمز آتے ہیں جو آگے ہم اپنے جانا ہے وہ یہی طریقہ آگے جانے کا اور جو یہ جو آج آپ نے سکسیشن سیڈفکیٹس کے اندر لوگوں کے لیے سانیاں پیدا کی اسی طرح اب ہم نے مسلسل لوگوں کی زندگیاں آسان کرتے رہنا ہے اور یہ جو بائیو میٹرک سسٹم ہے جو اور آپ سے تارک آپ سے بڑی ہمیں امیدیں ہیں کہ آپ نے یہ نادرہ میں بہت بڑی شروع میں ریولوشنی چینجز کیے تھے اب آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے کہ جو ہم کیسے ہم اپنے شہریوں کے لیے ہر سطح پہ آسانیاں پیدا کریں ہم الیکشن میں بھی اب چاہ رہے ہیں یہ کہ اوورسیز پاکستانیز شامل ہو ای ووٹنگ ہو نوے لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا وہ اتنا بڑا ایسیٹ ہے اس ملک کا وہ ان کے ریمیٹنسز پہ پاکستان چلتا ہے لیکن ان کو ہم پارٹسپیٹ اس لیے نہیں وہ کر سکتے کہ ہر قسم کی پرابلم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں آکے ووٹ ڈالو تو ان کے لیے بھی ای ووٹنگ کا ہم نے آپ سے امید لگائی ہوئے کہ ایسا سسٹم دیں گے آپ جو فل پروف ہو اور پھر دوسرا پاکستان کے اندر ای وی ایم مشینز کا وہ سارا وہ ای وی ایم مشینز وہ کام کریں گی جو الیمنیٹ کر دیں گی جہاں ساری دھانلی ہوتی ہے جب جیسی پولنگ کلوز ہوتی ہے اور جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی اس میں جو ساری نشاندہ کی گئی تھی وہ اس ٹائم پہ جیسی ووٹنگ ختم ہوتی ہے اور اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری پرابلمز آتی ہیں ہر قسم کی بے ذابطیاں ہوتی ہیں دھانلی ہوتی ہے تو جب ای وی ایم مشینز آئیں گی تو وہ سارا پروسس بیچ میں سے نکل جائے گا جیسی الیکشن ختم ہوا بٹن دبایا ریزلٹ آ گیا جس نے کویسن کیا اس کی ایک پیپر ٹریل ہے وہ جا کے پھر الیکشن کمیشن میں چیلنج کر سکتا ہے لیکن وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پاکستان کے لیے سوائے نائنٹین سیونٹی کی ساری الیکشنز کے اندر ڈسپیوٹ ہوا کانٹرویسی ہوئی سوائے نائنٹین سیونٹی کی ساری الیکشنز میں اپوزشن نے نہیں مانا تو یہ ایک پہلی دفعہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں گے جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا اور جو جس طرح ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی الیکشن کو چیلنج کرنے کی لیکن کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ نہیں کر سکا کہیں بھی وہ ڈسپیوٹ نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے الیکشنز بھی پاکستان میں ایسے کروائیں گے کہ جو اپوزشن ہے وہ مان جائے اگر وہ ہارے گی تو مان جائے گی کہ انہوں نے ان کو فری این فیر طریقے سے ہرایا گیا اور وہ ریزلٹس قبول کریں گے میں پھر سے فروخ آپ کو نادرہ آپ کی ٹیم کو سب کو میں مبارک دیتا ہوں یہ اس ایسی انویشن سے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہوں گی تینکیو بیوز اب ہم بات کریں گے پاکستان کی پرفارمنس انگلینڈ میں تینوں میچز پاکستان کی ٹیم ہار گئی ہے ونڈے میچ اور تیسرے میچ میں پاکستان نے تھری تھرڈی ون کیا امید تھی کہ شاید جیت جائیں گے لیکن پھر بھی ریزلٹ سیم ہی آیا آخر وجہ کیا ہوئی ہے تیسرے میچ میں شکست کی اور اس کے لابے اوورال جو پرفارمنس ہے وائٹ بوچ پاکستان کو فیس کرنا پڑا اس پر ہم بات کریں گے سپورٹس اینلیسٹ عبدالسطار عبدالسطار حاشمی صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں حاشمی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تین سو اکتیس رنس بنانے کے بعد بھی ہار گئی پاکستان کی ٹیم وائٹ بوچ بھی ہو گیا کیا وجہ نظر ہے کل کے میچ میں آپ کو کل کے میچ میچ جو ہے وہ کنٹینیوٹری تھی پچھلے دو میچز کی کل جب انہوں نے تین سو اکتیس رنس بنائے تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم یہ میچ جیت جائیں گے لیکن میری رائے اس وقت بھی مختلف تھی اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مشکل میچ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کوچز کو ہمارے کپتان کو یا ہماری ٹیم انتظامیاں کو ویکٹ پڑھنا نہیں آتی اب آپ دیکھیں یہ تینوں الگ الگ میچز ہوئے ہیں کارڈنٹ میں ہوا ہے اور اس کے بعد لارڈز میں ہوا ہے اور پھر یہ برمینگم میں تو آپ دیکھیں کہ تینوں ویکٹوں کی نیچر جو اب بلکل ڈیفرنٹ تھی کل جو گین تھی وہ اچھل کے آ رہی تھی بلے پہ آ رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بلے بازوں نے اچھے رنز بنا لیے تو کیا ان کے پاس بلے باز نہیں تھی ان کا تو جنازہ نے کر گیا بولنگ کا آپ دیکھیں نا شاہین فریدی کو آپ انٹرنیشنل بولر گنتے ہیں اور اپنا مین بولر گنتے ہیں دس ورز میں سیمنٹی فور رنز انہوں نے کھائی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا مطلب چلا کیا اور کہاں سے آپ نے یہ سارا کچھ کیا وہاں آپ کوچز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وقاری انہوں نے اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ تین سو اکتر تین سو اکتیس رنز کا جو ہے ہدفہ وہ اچھیف کر رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہاں تھی ان کی نسٹرکشنز کہاں تھی ان کی ہدایات کہاں تھا ان کا وہ سارا کچھ کوئی ٹیم میں یعنی حکمتی عملی نظر ہی نہیں آ رہی تھی کوئی گیم پلین نظر ہی نہیں آ رہا تھا کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہو رہی تھی ایسے ایک بی ٹیم جو ہے بی ٹیم بھی نہیں کہہ سکتا میں ایسے اکیڈمی ٹیم کہتا ہوں کہ اکیڈمی میں سے انہوں نے لڑکوں کو نکالا اور نکال کا ٹیم بنا کر سامنے بٹھا دی کیا یہ وہ ان کی اے ٹیم تھی یا ان کی بی ٹیم تھی یہ تو اکیڈمی ٹیم تھی اور اس کے مخالف آپ کا یہ حال ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اس وقت زمباوے لیول کی ہے انہیں چاہیے کہ ہاں چھے ماہ بعد زمباوے جائیں ان کے ساتھ کھیلیں وہاں سے جیتے اور آ جائیں آجی صاحب آپ کے مطابق ان کی پچ ریڈنگ ٹھیک نہیں تھا بالنگ اور بیٹنگ میں جو کوچیز ہیں انہوں نے صحیح ریڈ نہیں کیا کیسے پرفارمنس ہونی ہیں تو اوورال آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وائٹ واش ہوا ہے یہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈر پرفارم کری ہے یا پھر یہ ان کے بعد ٹیلنٹ ہی اتنا تھا جو پلیئرز کو دیکھ کر نہیں بات سنویں ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے بات آپ کے مائنڈ سیٹ کی ہے مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے موڈرن کرکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ روٹیٹ کریں سٹرائک ریٹ روٹیٹ کریں آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے روٹیٹ کرنے کا اب میں دوسرے بانڈے کی بات کرتا ہوں لورٹس میں آپ وہاں دیکھیں کہ گیند نیچے آ رہی تھی بلے کہ نیچے گیند آ رہی تھی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جس کی وجہ سے یہ مارک آ گئے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً اس میں اس نے اپنے یہ جو سرچ کیل ہے بہت اچھا کھیلا ہے اس نے جس آؤٹ گیند پر آؤٹ ہوئے اس سے پہلے بھی اس نے اونچا شاوٹ کھیلا پھر اگلے گیند پر بھی آؤٹ شاوٹ کھیلا ضرورت تھی اس کی وہ جو حسن ہے وہ اچھے رنز بنا رہا تھا چھکے مار رہا تھا اس نے ان کا لائن لینٹ بھی توڑی ہے حسن علی کی پرفارمنس تو بیٹس میں پر ریلائے کرنا ابھی 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 آپ تیمپریری نہیں کہہ سکتے وہ ایک ریگلور آل راؤنڈر ہے اور پچھلے کئی میچز میں وہ رنز کر رہا ہے بات صرف سمجھ نہیں کیے کہ ایک گیند اس میں ہنچا کھیل لیا تو دوسرا ہنچا کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی تو بیسیکلی جو گرومنگ ہے آپ کو لگ رہا ہے آجمی صاحب کی گرومنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے آپ کے جو ساتھ ساتھ پریئرز مچور ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ پھر کس نے کرنا ہے کوچیز تو بڑے سینریں ہیں یہ میں نہیں اس کو مانتا کہ جو مصباح کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ دفاعی رہا ہے ہمیشہ دفاعی رہا ہے اور اگر وہ دفاع کے اوپر کھیلیں گے تو ہم نہیں جیت سکیں گے انگلینڈ کا آپ دیکھیں دوسرے میچ میں وہ دو شروع میں پاور پلے میں گر گئی تھی لیکن انہوں نے اپنا جارہانہ انداز برقرار رکھا اور یہ دو آؤٹ کر کے بھی انڈر پریشر تھے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ آپ نے پاکستان میں پوری ٹیم میں کوئی سٹار کلاری ہے ہی نہیں کوئی ایک سٹار پلیئر بھی نہیں ہے اگر ہے تو بابر آزم ہے لیکن بابر آزم کو آپ نے کپتانی دے کر اس کی ایک بلے باز کو ضائع کر دیا میرا خیال ٹھیک ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ گرومنگ بھی نہیں ہے نہ میشورٹی ہے نہ ہی کوئی پلیئر جیسے ہیں اگر جاتے جاتے آپ اب ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے کوئی پرڈکشن کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ویسے ٹی ٹوئنٹی پہ تو بہت زبادہ پرفارم کرتی ہے کچھ امیدیں ہیں جی بلکل ٹی ٹوئنٹی کا جو ہے نا وہ الگ ہے اس کا سٹائل الگ ہے وہ فری سٹائل کشتی ہے وہاں پر آپ چل سکتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ چلیں گے بھی اور ریزرٹس بھی اس سے مختلف آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ونڈے کی ٹیم جو ہے وہ سلیٹ کی ہے ٹی ٹوئنٹی بیسس پر یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ونڈے کی ٹیم جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی پہ آپ پی ایس آل کھیلتے ہیں وہاں سے لڑکوں کو لے کر ونڈے کھیلنے چلے جاتے ہیں وہاں سے ٹیسٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں یہ تو بالکل نائن صافی ہے نا یہ تو سلیکشن جو ہے کمیٹی اس کا ذمعہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جو چیف سلیکٹر ہے وہ لاکھوں کی لے لیتی ہیں سیلریز اپنی سیلری کو بچانے کے لیے وہ چلتی ہیں بس ٹھیک ہے جی چلنے ایسے ہی چلنے ہیں بلکل ٹھیک ہے آزم خان کو آپ نے کیسے سلیکٹ کر لیا آپ مجھے بتائیں نا یہ آپ کی سلیکشن کا میرٹ کیا ہے سلیکشن کا پوائنٹ اور رائٹیریا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ساتھ تی ٹوئنٹی ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے تفوزاد آپ کے تینوں ڈیفرنس ہونے چاہیے بہت شکریہ سطح راشمی صاحب ہمارے سے موجود تھے اور بات ٹھیک ہے کہ جو ٹی ٹوئنٹی کا فورمٹ ہے وہ ٹوئنٹی ہے اگر آپ ون ڈے میں وہی ٹیم کھلائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی یہ پاکستان کو اس پر ریویو کرنا ہوگا اور آئندہ کے لیے بہتر پلان بنانا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں موسیقی 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 ایک اچھا انیشئیٹیو جس حوالے سے ہم نے کہا کہ آپ سے ڈسکس کیا جار بتایا جائے کہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے صور پنجاب میں پہلی بار پرانے قرآن پاروں اور دیگر مقدس تصور کی جانے والے اور آگ کو بقاعدہ محفوظ بنانے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے شہریوں نے مقدس اور آگ کو محفوظ بنانے کے مطالبے پر مجتمع کئی درخواستیں بیجی تھی جس کے بعد صوبائی حکومت نے دوہزار سترہ میں مختلف شہروں میں ایسے اور آگ کو محفوظ بنانے کے لیے قرآن محل تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پر تیزی سے کام بھی شروع کر دیا گیا اور اب اس عرصے میں تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی لاغر سے لاہور فیصلہ بات ساہیوال بہاورپور بھلوال میں گجرات راولپینڈی اور ملتان میں سات خوبصورت قرآن محل تعمیر کے جا چکے ہیں جبکہ حافظ آباد میں ابھی کام جاری ہے اس پر ہم بات کریں گے ہم موجود ہیں ڈی جی اوکاف ڈاکٹر سید طاہردہ بخاری صاحب جن سے ہم جانیں گے کہ یہ منصوبہ کیا ہے اس پر کیسے کام کیا گیا ڈاکٹر سید بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بڑا زبدست منصوبہ ہے جی کہ آپ نے قرآن محل کی تعمیر کی ہے اور بہت سے شہروں میں ابھی تک کام ہو بھی رہا ہے مزید بھی کام اس پر کیا جا رہا ہے بتائیے گا اس منصوبے کے حوالے سے انیشیٹیف کیسے تھا اور پھر کس طرح سے اس پر امریمنٹیشن کی گئے اصل میں یہ بہت بنیادی بات ہے اور پورے جو اسلامیان پاکستان ہیں اور بہت خصوص جو ہمارے ناشرانے قرآن ہیں ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے جو قرآن ایکٹ ہے اس کے تحت پہ پیپر کی سپیسیفکیشن ہے ساٹھ گرام تک بہت قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ قرآن پاک نیوز پیپر پر پرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بسیدگی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے قرآن پاک بہت زیادہ تری شہید ہوتا ہے شہید اور آپ کی پر ڈسپوزل اور ان کو سنبھالنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اب قرآن دور میں نہروں کے پانی شفاف تھے لوگ اس کو دریا میں نہروں میں بہاتے تھے قبرستان میں دفن کرتے تھے اب جنگیں محدود ہو گئیں نہروں کے پانی قدلے ہو گئے راوی جور بنتا گیا تو اس لیے اب ضرورت تھی کہ ان مقدس شہید اور آپ کو کس طرح محفوظ کیا جائے تو اس کے لیے ایک بہت وقی اور جامع منصوبہ گورنمنٹ نے تیار کیا جس کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دوینر لیول پر ایک دائی طور پر سنان محل بڑے خوبصورت اور بہت ایک تقدس کے ساتھ ان کی عمارہ تعمیر کی اس کے ساتھ ہمیں لاہور میں قرآن ویلز بنائے ہیں گرین ایکڑ میں جہاں جو مساجد میں مدارس میں لوگ قرآن پاک رکھتے ہیں شہید اور آت رکھتے ہیں ان کو وہاں پہ جمع کیا جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی ترانسپورٹیشن کا تمام ہے بسپورل یونٹ لگے ہیں کہ قرآن پاک کو یا تو مسجدہ اور آت کو ری سائیکل دیا جائے یا ان کو بلکل محلول بنا کے اس کا پھر اس کو پانی میں بھایا جائے تاکہ اس میں جو اس کی بے حرمتی ہے اس کے کوئی امکان نہ رہے تو پنجاب گورمنٹ نے یہ پنجاب اتنیلی نے پاس کیا پھر اوقات پر مدد نور میں اس پر بہت زبرت انیشیٹیو لیا اور پاکستان پنجاب کے جو دوین ہرکوارٹر ہیں اس میں قرآن محل جو ہے اس کو فنکشنل کیا جا رہا ہے اس کو فال کیا جا رہا ہے ہم لوگوں سے یہ اپیر کریں گے اور ناشنال قرآن سے بھی بطور خاص اپیر کریں گے یہ قرآن پاک کو میاری قاوض جو ہے اس پر چھاپا جائے بھی حالیہ جو بجٹ ہے اس میں جو قاوض کی امکان ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے اس کو بھی ڈیوٹی فری کیا گیا ہے تو بنیادی طور پر اس سارے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی عزت و عظمت فرمت ہوئے اس کو یقینی دنائیں اور اسی سے ہمارے ملک میں ہمارے گھروں میں تو داکھ سن بڑا اچھا انیشیٹیو ہے تو جو عام شہری ہیں وہ کس طرح سے جا کے جمع کروا سکتے ہیں گر ان کے پاس اس طرح کے عراق ہوں کیا یہ ٹوئنٹی فور آر اوپن ہوگی سرویز یا ٹائمنگ ہوں گے مساجد کا ایک کنیکشن ہے قرآن محل کے ساتھ قرآن محل کا آگے کنیکشن ہے قرآن محل کے ساتھ قرآن محل جو ہیں یہ پھر آگے ان کی ڈسپوزل اور ان کی بردگی اور ان کو کس طرح فردر ٹریز کیا جائے گا یہ ایک پورا سسٹم ہے ایک پورا چین ہے تو اس رہی طور پر ہمارے تھی بہت زیادہ تعلق پر رہتا ہے مساجد اور مدارد سے تو لوگ اس تک پہنچیں گے لاہور کے اندر لارس روڈ پر قرآن محل موجود ہے ٹرائیونڈ روڈ پر موجود ہے بہت سی جنگوں پر موجود ہے تو جو لوگ ٹرائیونڈ اور رضا کا تنبیم میں اس میں بہت کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ یہ ذوق رسنے ہیں ان کو اس نیٹورک کا اس چین کا اس رابطے کا علم ہے ہم اس کو اور زیادہ چلانے کی کوشش کریں گے درخواست یہ بھی ہے کہ کسی دور میں لاہور کے جو مہر اور دریہ تھا یہ صاف تھا اب صاف نہیں ہے مقدس اور آگ کو اس پانی میں بہانے سے ہی تناب کریں ٹھیک ہے قرآن محل میں رکھیں قرآن محل سے سرکاری شدہ پر ٹرانسپورٹیشن کا احتمام ہے اور یہ چیزیں پروپرلی جو ڈسپورٹ آف ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بہت زبدس انیشیٹیو ہے جی ڈی جی اوکاف ڈاکٹر سید تاہیر عزا بخاری تھا ہمارے سے موجود ترون نے بتایا کہ یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت پانی کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ پانی بھی سافری ہوتا پھر اس کے علاوہ جو دیگر طریقے تھے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی قریبی مسجد میں جمع کروائیں ان کا کنیکشن ہے اس پورے سسٹم کے ساتھ اور وہ جا کر پھر قرآن محل میں یہ تمام نسکے جو ہیں وہ جمع کروا دیں گے جس سے یہ محفوظ بھی ہوں گے موسم کے حوالے سے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ خیال رکھئے بارشیں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے پول سے قریب نہیں جانا اگر پانی کھڑا ہے یا اپنے موہشی ان کو نہیں باندھنا بچے ہیں یا کوئی بھی الیکٹک چیز ہے وہ اس کو قریب نہ جائیے کیونکہ کرنٹ لگنے سے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں پانی کھڑا ہوتا ہے اور پانی میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے محلے میں تمام چیزوں پر نظر رکھیجئے اگر کہیں پہ کوئی پروپل میں تو اس کو آپ نے خود اس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا بک ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ